ہماری آج کی محفظ میں خوشاندید ہم لوگ جب بھی ملتے ہیں یہ وعدہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی ملا کریں گے تھوڑی بہت کوشش بھی کرتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پاتا ہے تو ہم آج کوئی وعدہ نہیں کریں گے امید ہے آپ لوگ کرونا سے محفوظ رہے ہوں گے ہم بھی دیکھئے موجود ہیں کرونا کو ہم نے پاس نہیں آنے دیا حالانکہ ہمارے بہت قریبی دوست انڈیا اور پاکستان میں نہیں رہے کرونا کی وجہ سے برحال آج کی محفظ میں خوشاندید آج ہم لوگ محبت کے ایک جذبے پر بات کریں گے کیونکہ بیشتر اردو شاعری محبت کے اردگیت گھومتی رہتی ہے اور ایک خاص جذبہ ہے محبت میں اور وہ ہے جسمانی طور سے قریب آنے کا یہ ایک بڑی کمپلسف ضرورت ہوتی ہے اور جی چاہتا ہے ماں اپنے بیٹے کو لپتانا چاہتی ہے سینے سے اور ٹریمی جو ہے پیار کرنے والا پیار کرنے والے لوگ وہ ایک دوسرے سے جسمانی طور سے بہت قریب آنا چاہتے ہیں ہوتا ہے نا کی دل چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے اندر سما جائیں ایک دوسرے کے اندر گز جائیں بقور جگر مراد آبادی کے نیاز و ناس کے جھگڑے مٹائے جاتے ہیں ہم ان میں اور وہ ہم میں سما جاتے ہیں اور وہ بڑی شدت اس میں ہوتی ہے اس جذبے میں ہم دیکھیں گے اس میں کہ یہ اس کی کیا وجہ ہے اور تھوڑی بہت اس کی باوکمسٹری پڑھیں گے اور اس سے مطالف شیئر آپ نے ساہر لدیانوی کا ایک گانہ سنا ہوگا آج سجن مہے انگ لگا لو جنم سفل ہو جائے ہردے کی پیوہا دے کی اگنی سب شیطل ہو جائے جو لوگ اندی نہیں جانتے ہیں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں میں کہ آج سجن مہے انگ لگا لو سجن ہم سے آکے مل جاؤ جسمانی طور سے جنم سفل ہو جائے اور نوی زندگی جو ہے وہ سوارت ہو جائے ہردے کی پیوہا دے کی اگنی ہردے یعنی دل دل کا درد اور جسم کی آگ دے کی اگنی سب شیطل ہو جائے سب ٹھنڈک پڑ جائے اقبال نے اس جذبے کو اس لطف کو لذت یگجائی کہا ہے جو آف ٹوگیدر نیس کیسے ہم انجائے کرتے ہیں ملنا ایک دوسرے سے کینکہ نظم اقبال کی جو ہے لالہ سہرائی اس میں اس کو لذت یگجائی کہا ہے پوری صوفی شاعری یا یوگا جو ہے اس میں بھی یہی ہے اس میں خدا سے ملنے کی عرض ہوتی ہے خدا سے کیسے ہم خدا کے ساتھ یگجائی ہو جائیں یوگا کے معنی یہی ہے یوگ معنی جوڑنے کے ہوتے ہیں دو اور تین کا یوگ پانچ ہوتا ہے تو یوگا کس طرح سے ہم جوڑ جائیں ایک انڈیویجول سول جو ہے انفرادی روح آتمہ وہ ایٹیمیٹ سول سے جو خدا ہے اس سے مل جائے جا کے غالب نے اس کو کہا ہے کہ عشرت قطرہ عشرت قطرہ دریا میں فنا ہو جانا قطرے کی جو ایکسٹیسی ہے وہ دریا میں مل جانے کی ہے اسی طریقے سے جو جو صوفی پیکٹیشنرز ہیں اور خدا سے ملنے کی گوشش کرتے ہیں تو یہی چاہتے ہیں کہ اس میں مرج ہو جائیں عظم ہو جائیں عمیر خسرو نے بھی کہا ہے کہ اپنے رنگ میں رنگ دے انہوں سے نینہ ملا کے موہے سہاگن کر دے انہوں سے نینہ ملا کے یہ سائنٹیفکلی بلکل صحیح بات ہے ہماری باڈی میں ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم اکسیٹوسن کہتے ہیں اور اس کو عام زبان میں لب ہارمون بھی کہتے ہیں وہ اگر آپ گوگل سرچ کریں تو اس کا فارمولا بھی دیکھ لیں گے آپ اس ہارمون کا لب ہارمون کے نام سے یا اکسیٹوسن یہ عورت جب بچے کو جنم دے رہی ہوتی ہے چائل ڈیلیوری میں اس کا بہت رش ہوتا ہے بہت بڑی تعداد میں باڈی میں بنتا ہے کیونکہ اس کا ضرورت ہوتی ہے بچے کو پیار کی اور یہ کہ اس کو آپ کرل کریں اسے لپٹائیں سینے سے اسے بنتا ہے بہت بیسے بھی ہم جب کچھ کو اپنے پاس آنا چاہتے ہیں لپٹانا چاہتے ہیں بچے کو یا محبوب کو اس وقت بھی آکسیٹوسن باڈی میں ہوتا ہے بنتا ہے کتہ کتوں میں آکسیٹوسن ہوتا ہے اپنے مالک سے وہ جسمانی طور سے لگنا چاہتے ہیں اور مالک میں بھی ہوتا ہے تو کتے میں اور مالک میں دونوں آکسیٹوسن کا رش ہوتا ہے غالب کو ایک شیر ہے جو ہمارا خاص موضوع ہے اسی سے مطالب ہمارا بڑا فیورٹ شیر ہے اس کے معنی بھی ہم بتائیں گے ابھی آپ کو پرتبے خور سے ہے پرتبے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم ہم بھی ہیں ایک عنایت کی نظر ہونے تک پرتبہ مانے روشنی کے ہوتے ہیں لائٹ خور مانے خورشید سورج تو کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی سے شبنم جو ہے وہ ایوپریٹ ہو جاتی ہے بگڑ جاتی ہے ملٹ ہو جاتی ہے ویپرز ویپرائز ہو جاتی ہے اسی طریقے سے ہم پہ جب کسی کی نظر پرتی ہے تو ہم ویپرائز ہو جاتے ہیں ہمارا وجود جو ہے ہماری اگزسٹنس وہ ایک نظر تک ہے کہ وہ نظر پڑے گی تو ہم ملٹ ہو جائیں گے ویپرائز ہو جائیں گے اس سے مل جائیں گے جائے کے پرتبے خور سے ہے شبنم کو فنہ کی تعلیم ہم بھی ہیں ایک انعائت کی نظر ہونے تک انعائت کی نظر کے مطلب فیوریبل اگر کوئی فیور سے ہمیں دیکھتا ہے تو ہم اس سے مل جاتے ہیں جائیں گے آپ سے اگلی محفظ میں دوبارہ ملاقات ہوگی تینک کی